راج پتوں کی سب سے بڑی شاخ اور قدیم قبیلہ جس کا نام بھٹی ہے یدوونشی یعنی کرشن کی اولاد سمجھے جاتے ہیں یہ افغانستان سے دہلی جانے والی شہرہ پر واقعہ جیسر میر کے مقام پر گزرنے والے کاروانوں سے ٹیکس وصول کیا کرتے تھے جیسر میر سے پنجاب سندھ افغانستان اور اس کے آگے تک پھیلے ہوئے تھے افغانستان میں گزنی اور اس قبیلے کے ایک سردار کے نام پر ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ لوگ پوٹوہار میں کب وارد ہوئے ان کے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں مہرے گنجال جانگلے بڑوٹر اور شیح ویرہ شامل ہیں روایات کے مطابق عزمنہ قدیم میں انہیں سندھ سے پارد گیل دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اپنے علاقے واپس لے کر جوہیہ گنگا اور دوسرے قبائل کو سردار کے پارد گیل دیا اور جیسر میر اور بٹیانہ ریاستوں کی بنیاد رکھی راجبوت جاڑ اور گجر قبائل کی اکثر شاخیں مثلاً وٹو، نارو، نون، وگن، صدو، کچھی، باجوہ، باجو، گمن اپنے نسبت بٹی راجبوتوں سے جوڑتے ہیں ایک وقت میں راجبوت کی سلطنت میں تمام سرسازلہ اور زلہ حسار کے محلقہ علاقہ جات شامل تھے جو آج بھی بٹیانہ کے نام سے جانے جاتے ہیں اگر ہم بٹی قبیلہ سے نکلنے والی زہلی شاہوں کو بھی بٹی شمار کریں تو پنجاب کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جس میں بٹی غالب اکسیدیت میں نہ ہوں تاہم تقریباً بٹی روایات اپنا تعلق بٹنیر کے قدیم شہر اور بٹیانہ کے علاقہ سے جوڑتے ہیں جو عرصہ دراز سے خوشک ہوئے دریائے گاغرہ کے کنارے پر آباد ہیں اور ان دونوں علاقوں کا بٹی قوم سے کوئی ناتا نہ ہونا نہ ممکن ہے یہ ممکن ہے کہ یا تو دریائے گاغرہ کے خوشک ہونے پر راتھوروں سے شکست کھانے کے بعد بٹی قبائل پنجاب میں آ کر آباد ہو گئے جہاں سے ہندو ساسانی قبائل نے انہیں پھر واپس بٹیانہ کے علاقوں میں دھکیل دیا بٹی قبیلہ راجبوتوں کی چندرونشی شاق ہیں ایک اندازے کے مطابق بٹیوں کی چالی سے زائد زیلی شاقی ہیں جن میں سے درج زیل خطہ پوٹوہار میں زیادہ مشہور ہیں جو کھینگر، کلیال، بجنیال، ہفتیال اور ممدال کہلاتی ہیں گکھڑ ایک قدیم قبیلہ ہے گکھڑ قبیلے کا ظہور کیان یعنی ایران سے ہوا زیادہ تر اٹک، راولپنڈی، جہلم، گلگت، ملتستان، چترال، خانپور اور میرپور میں بودوباش کرتے ہیں اب یہ لوگ رفتہ رفتہ جنگ کی جوئی چھوڑ کر جاگیردار بن چکے ہیں تلیال اور سرنگال انہی میں سے ہیں گکھڑوں اور جنجووں میں کبھی نہیں بن پائی تیرہویں صدی اسوی سے کوہستانی نمک پر عملداری کے لیے یہ ایک دوسرے کا خون بہاتے آئے ہیں علاقہ پوٹھو ہار کا حاکم سارن خان گکڑ گزرا ہے گکڑوں نے قلعہ روحتاس کی تعمیر میں رکھنا ڈالا اور اپنے علاقے سے ایک پتھر بھی اٹھانے نہ دیا شیرشاہ سوری کو شدید مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا شیرشاہ سوری کا تعمیر کردہ قلعہ روحتاس 948 حجری میں مکمل ہوا جو پوٹھو ہار اور کوہستانی نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا اس کے اس طرف نالا کس اور دوسری طرف نالا گھان اور تیسری طرف گہری کھائی اور گھنا جنگل ہے شیرشاہ سوری نے یہ قلعہ گکڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کرایا دراصل گکڑ مغلوں کو کمک بروقت امداد دیتے تھے جو شیرشاہ سوری کو کسی طور گوارہ نہ ہی تھا جب یہ قلعہ کسی حد تک مکمل ہو گیا تو شیرشاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گکڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھوم دیا اس قلعہ کے این سامنے شیرشاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی ہے جو اب یہاں سے پانچ کلومیٹر دور جا چکی ہے گبول بلوچ گبول صدیوں سے امتیازی شناخت رکھنے والا بلوچ قبیلہ ہے جو کسی دوسرے قبیلے کی شاخ نہیں ہے کیاک تھرائی گبولوں کے ہاں ملنے والی ایک مشہور بلوچی روایت گبول بچ دیزک کے مطابق لفظ گبول کے معنی قلعہ دار کماندار کے ہوتے ہیں کیونکہ ایک ذرم جو قبیلہ رہا ہے جس کی گزشتہ تین ہزار سالہ تاریخ سے سیکڑوں مسالے لی جا سکتی ہیں لہذا کرینے کیاس ہے کہ مذکورہ بلوچی روایت القابی ہے نہ کے نسبتی اب لفظ گبول کی اصدا پر غور کریں تو یہ الارمی الحاصل اصل گبول در زبان آرامی انجیل کے مطابق گبول ادعا کا بیٹا اور حضرت عبراہیل اسلام کا پرپوتہ ہے گبول کی اولاد سرزمین کش میں عباد رہی عرب و غیر عرب مسلم مورخین نے اپنی تصنیفات میں گبول قبیلہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے ان کی تحقیقات مشاہدات پر مبنی ہیں جبکہ مغربی مورخین نے اصار قدیمہ کی خدای سے ملنے والی دستویزہ سے استفادہ کیا سب سے اہم بات یہ ہے کہ دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ گبول قبیلہ عرب کے بادیا نشین آرامی و قلدانی گروہ سے تعلق رکھتا ہے ان کا اولین تذکرہ بارویں صدی قبل از مسیح سے شروع ہوتا ہے اصار قدیمہ سے دستیاب ہونے والی تختیاں ان کی بہادری جررت مندی کی داستان بیان کرتی ہیں روئی زمین پر وہ ایسے نقش چھوڑ گئے جنہیں کوئی تاریخ نگار اگر نظر انداز کرے تو یہ بلوچ تاریخ کے ساتھ نہ انصافی ہوگی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے واقعہ عراق کی قدیم ریاست گبولی اور شام کے شہر حلب کے پاس گبول نامی خطہ کا تذکرہ قدامہ بن جعفر ہمیری الکندی ابن واصل غزی سادر وغیرہ کی شورہ افاق تصنیفات سے ملتا ہے بلوچوں کی تاریخ در حقیقت زبانی روایات پر مشتمل ہے جس پر بہت پہلے تجسس مزا انگریز نے کلم اٹھایا جس نے جہاں سے کوئی روایت سنی اسے تاریخ کا حصہ بنا لیا اس لئے بہت سی ایسی روایات بلوچی تاریخ میں شامل ہو گئیں جو نہ تو حقیقت حال پر مبنی تھی اور نہ انہیں کوئی تاریخی اہمیت حاصل ہوئی ایک زبان زدہ عام روایت کے مطابق گبول قبیلہ بشمول دیگر تمام بلوچ قبائل نسبت کے لحاظ سے حضرت امیر حمزہ کی اولاد سے جوڑتے ہیں گبول قبیلہ کی نسلی روایت اولاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدیان سے ملتی ہے بنی مدیان کو بادیا نشین قبائل کا گروہ بھی کہا جاتا ہے اس گروہ کا ابائی وطن بادیا شام تھا اسلامی تواریخ میں اس کا مسکن سرزمین مدین بھی بتایا جاتا ہے جو شام ہی کا حصہ ہے عرامی و قلدانی قبائل یقیناً اس گروہ کا حصہ ہیں جنہیں ہم بنی مدیان کے نام سے جانتے ہیں عرامی و قلدانی گروہ سے تین قبائل مید کرد اور بلوچ اپنی امتیازی شناخت کے ساتھ وجود میں آئے مید کرد اور بلوچ نسلی اعتبار سے مگر ان کی شناخت الگ الگ ہے مسلمہ تاریخی شواہد یہی دلالت کرتے ہیں کہ اس سبب بلوچ قبائل کردوں میں اور کرد بلوچوں میں نہ صرف نظر آتے ہیں بلکہ زبان ثقافت اور عادت و خسائل کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ترجمانی بھی کرتے ہیں نون قبیلہ نون قبیلہ کا مورس اعلی راجہ نون تھا راجہ نون دراصل گڑوال جار تھا جو پرمار خاندان کی شاک سے چندرونشی ہے نون گوتھ گجر جٹھ اور راجبوتھ تینوں قبائل میں موجود ہے ملتان میں زراد پیشہ جٹ قبیلہ کہلاتا ہے زلہ کی شجا عباد تحصیل کے شمال میں وہ نمائیاں ہیں بٹی راجبوتھوں کی ایک شاک بھی نون بتائی جاتی ہے جو دلی کے قریب کسی تھانے واہن نامی جگہ سے ہجرت کر کے آئے سید جلال نے انہیں مسلمان کیا وہ اپنے نام کے ساتھ رانہ لگاتے ہیں شجرہ نصب نون اتھیرہ اور کلیار کو راج ودن کے بیٹے دکھاتا ہے جو الگ الگ قبیلوں کے مورسے اللہ بنے ایک اور شجرے کی روح سے جے اور اتھیرہ دنوں نون اور جھکڑ کے بھائی ہیں نون منٹ گمری میں بھی ملتے ہیں شاہ پور زراد پیشہ جاڑ قبیلہ ہے اور امتر صاحب میں بھی یہ قبیلہ زراد کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں نارو نارو راجبوتوں کی گوت ہے اس کے علاوہ راجبوت خاندان کو لوگ زمانہ قدیم سے ہی اپنے ان سسرالی رشتہ داروں کو بھی یہی خطاب دیتے تھے جو راجبوت نہ تھے نارو راجبوت خاندان کی ابتدا کشمیر کے مہاراجہ رامچند سے ہوتی ہے جسے اس کے ایک وزیر راجہ رینچند نے حکومت سے معزول کر کے خود حکومت پر قبضہ کر لیا تھا کیونکہ وہ خود شیعہ مسلمانوں کی ابتدائی خارجی شاہخ ہے مذہب اختیار کر چکا تھا رائے رامچند کی پانچویں نسل سے ایک رائے دھنی بخش دونی کے بیٹے رائے بلکان نے سنی اسلام قبول کیا جس کا نام بدل کر رائے گیا سو دین خان رکھا گیا اس سلسلے کا آخری تکہ راجبوت قبیلے کا سردار رائے صوفی فضل محمد تھا جو پاکستان بننے کے بعد انیس سو پچاس عیسوی میں فوت ہو گیا اور اس کی صرف ایک بیٹی تھی جس کی شادی اسی خاندان کے فرد سے ہوئی اس خاندان کے پاس اب بھی اپنا خاندانی شجرہ محفوظ ہے موسیقی موسیقی